موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلع على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا على ابراہم وعلى آل ابراہم إنك حبید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید و مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ ہے نورِ ہدایت اللہ کے پاک کلام کا مطالعہ قرآنِ مجید کا مطالعہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے ناجنے کرام اسی دعا کے ساتھ آج آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر چار سے ناجنے کرام سورة النساء کی آیت نمبر تین یہ بھی تعدد ازواج کے حوالے سے تھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تھی اور خاص طور پر یتیموں کے ساتھ جو نائنصافی کی جاتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی گدشتہ پروگرام میں اور چوتھی آیت جس کا آغاز گدشتہ پروگرام میں ہو چکا تھا اس کے پہلے حصے پر کسی قدر گفتگو بھی ہو چکی تھی اس میں ناجنے کرام اللہ کریم نے جو عورتوں کے ایک اور حق کی طرف اشارہ کیا ہے اور واضح طور پر ہدایت دی ہے مردوں کو کہ تم ان کے مہر ادا کر دیا کرو اور خوشی خوشی ادا کیا کرو ناجنے کرام گدشتہ پروگرام میں میں نے یہ بات ارز کی تھی کہ مہر شرط ہے نکاح کی اگرچہ نکاح اجاب و قبول کا نام ہے لیکن اس میں جو بنیادی شرائط ہیں جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس میں ایک چیز ہے مہر تو مہر وہ قیمت ہے مہر وہ اوزانہ ہے جو عورت کو دیا جاتا ہے مرد کی طرف سے یہ عورت کے ولی یا عورت کے جو ورسہ ہیں ان کا حق نہیں ہوتا یہ عورت کا حق ہے اور عورت اپنی خاندان کی عورتوں کے برابر مہر مصر لے سکتی ہے یعنی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں مہر مصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عام طور پر خاندان میں مہر چل رہا ہو تقریبا اسی طرح کا مہر رکھنا چاہیے خامخہ اتنا مہر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا اس کو پے نہ کر سکے اس کو یاد آئیگی اس کے لیے مشکل ہو جائے اور اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کا حق متاثر ہو جو عمومی طور پر اس خاندان کی عورتوں میں مہر چل رہا ہو وہی مہر مقرر ہونا چاہیے اگر لاکھوں ہیں تو لاکھوں ہونا چاہیے کروڑوں ہیں تو کروڑوں بھی ہو سکتا ہے پنتار میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن نے پنتار کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی کے دھیر کوئی مقدار مقرر نہیں کی زیادہ سے زیادہ کی اور کم سے کم بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کروایا تھا کسی کا اور مہر میں اس سے جو چیز دلوائی تھی وہ یہ تھا کہ ایک صورت قرآن پاک کی اس کو یاد کروا دینا گویا ایک صورت یاد کروانے کے عفض بھی نکاح ہو سکتا ہے نہ کم از کم کوئی مقدار مقرر ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر ہے مقدار مقرر ہے یہ جو ہم نے تیہ کر رکھا ہے کہ بتیس روپے یا سوا بتیس روپے شریع مار ہوتا ہے شریع مہر ہر وہ مہر شریع ہے جس پہ فریقین متفق ہو جائے اور وہ مہر مثل ہو یعنی عورتوں کا عمومی مہر ہو اس کے اوپر خامخواہ لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیتے ہیں شادیوں پر لیکن جب مہر مقرر کرنے کی باری آتی ہے جو کہ لڑکی کا حق ہے تو یہ بڑی زیادتی کی جاتی ہے شریعت کے نام پر استحصال کیا جاتا ہے کہ ان کو سوا بتیس روپے یا اس طرح سے کر کے بات کر لی جاتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے مہر مقرر ہونا چاہیے جو حیثیت عرفی بنتی ہے عورت کی جس طرح کا اس کا حسب نصب ہے جس طرح کا اس کا خاندان ہے جس طرح اس کی پڑھائی لکھائی ہے جس سٹیٹس کی اور جس مقام مرتبہ کی اور جس سماجی مقام مرتبہ کی وہ عورت ہے اس کے اتبار سے مہر مقرر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی یہ بالکل غلط فہمی ہے جو عبام الناس کے اندر پائی جاتی ہے ناجرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مہر کی مقدار مقرر کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے حد مقرر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سے زیادہ مہر نہ ہو ابھی وہ خطبہ ارشاد فرما ہی رہے تھے اور انہوں نے مہر کے بارے میں بات کی تو ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں کیا تم کون ہوتے ہو اس کو محدود کرنے والے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی بات کو پسند کیا اور آپ نے اس کے بعد اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور آپ نے فرمایا کہ درست بات ہے اس عورت نے صحیح کہا ہے اور آپ نے بالکل اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی لہٰذا قرآن کہتا ہے جو عورتوں کے مہر ہیں ان کو خوشی خوشی دیا کرو یعنی یہ نہیں ہے کہ مہر مقرر کر دیئے اور پھر دوئینا اور لوگ جو ہیں وہ مہر معجل کر لیتے ہیں دو قسم کا مہر ناظرین کرام ہو سکتا ہے فوری طور پر نکاح کے موقع پر ادا نہ بھی کیا جائے تو بھی مہر ہو سکتا ہے اس کو یعنی معجل کر لیا جائے معجل واو کے ساتھ اور معجل آئین کے ساتھ جو آئین کے ساتھ معجل ہوگا اس کا مطلب ہے فوری طور پر جو ادا کر دیا جائے نکاح کے موقع پر اور معجل یعنی معخر ہو سکتا ہے اس میں کوئی مدت بھی مقرر ہو سکتی ہے کہ کچھ سال بعد دے دیا جائے گا یہ چند مہینے بعد دے دیا جائے گا یا پھر اس کو عند طلب لکھ دیتے ہیں کہ جب بھی عورت مانگے اس کو معخر کر دیا جاتا ہے اور یہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جب بھی عورت ڈیمانڈ کرے تو اس کو دے دیا جائے گا اب عورت ڈیمانڈ نہ کرے تو لوگ کھا پی جاتے ہیں اس کو اور دیتے ہی نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات اس کو کہتے ہیں کہ تو معاف کر دو میرے ذمہ جو مہر ہے میں نہیں دے سکتا تو معاف کر دو تو یہ جو روش ہے قرآن نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کا حق ہے ان کو دو اور خوشی خوشی دیا کرو نحلہ خوشی خوشی ایسا نہیں ہے کہ ناغواری نہ محسوس کیا کرو اور دل میں تنگی محسوس نہ کیا کرو جو مہر مقرر ہوا ہے وہ اس کو خوشی خوشی دو بہتر تو یہی ہے کہ بوقت نکاح ہو جائے اور اگر بوقت نکاح نہیں ہے بعد میں بھی ہے تو نحلہ خوشی خوشی دو فَإِن طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْمْ مِنْهُ نَفْسًا اور اگر وہ خود خوشی سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو پھر یہ اور بات ہے یعنی ان سے ان کو مجبور کر کے ان کو منوانا کہ یہ چھوڑ دو یا ان کو نہ دینا اور ناغواری محسوس کرنا دل میں تنگی محسوس کرنا یہ اور بات ہے اور یہ تو غلط ہے لیکن اگر عورتیں بیویاں ظاہر ہے میہ بیوی کے درمیان اللہ نے ایک بڑا ہی محبت کا اور بڑا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہوتا ہے اور عام طور پر ہماری جو مشرقی عورتیں ہیں اور دینی بہنیں جو ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ خامند کی عزت بھی کرتی ہیں احترام بھی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر بہمی پیار محبت اور خیرخائی کا تعلق نصیب فرمائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے عورتیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسار رکھا ہے اور وہ بلوموم اپنے خامند کو اپنے شوہر کو جس سے وہ محبت کرتی ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دو اور اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑتی ہیں خوشی سے کہیں کہ میں تم سے محر نہیں لوں گی فَإِن طِبْنَا لَكُمْ آن شیم منہو اس میں سے کوئی چیز یعنی جتنا محر مقرر کیا تھا وہ پورے کا پورا یا اس میں سے کچھ وہ معاف کر دیں نفسا خود سے یعنی انیشیئیٹیو وہ خود لیں اپنے سیلف انیشیئیٹیو سے وہ معاف کر دیں یہ نہیں ہے کہ تم کہہ کے اس کو کہو کہ جی معاف کر دے تیری میربان نہیں ہے مجھے معاف کر دے ایسا نہیں اگر خود کوئی شخص کہتا ہے اور اپنا معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ عورتیں تو بیچاری انڈر پریشر ہو جاتی ہیں اور وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہ بھیجی ہیں اور اللہ کے نام پر آپ نے ان کو پاس رکھا ہے اور آپ گھر کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا اِنَّمَا هُنَّ عَوَانُمْ عِنْدَكُمْ وہ تو تمہارے پاس بیچاری قیدی ہیں اب انہوں نے بیچاریوں نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ اگر نہیں ان کو کوئی چیز دیں گے تو وہ کیسے زبردستی لے سکتی ہیں تو مرد کے انیشیئیٹیو سے اگر مہر معاف ہو تو یہ درست نہیں ہے اگر عورت سیلف انیشیئیٹیو سے اب خود سے اگر وہ سیلف موٹیویشن سے وہ کرتی ہے کہ میں معاف کرتی ہوں فَإِنْ طِبْنَا لَقُمْ خوشی خوشی سے تمہارے لیے وہ خوش ہو جاتی ہیں انشائیم منہو نفسا خود سے فَقُلُوهُ هَنِیمْ مَرِيَا پھر خیر ہے پھر موج کرو فَقُلُوهُ پھر کھاؤو ہنیم مریعہ یعنی خوشی خوشی کھاؤو مریعن کہ وہ ایک خوشگوار کھانا ہے مزیدار کھانا ہے لذیذ کھانا ہے اور مریعن بھی خوشگوار اور لذیذ کھانے کو کہتے ہیں لیکن جو نتائج کے اعتبار سے بھی اچھا ہو لہٰذا عربوں میں ہنیم مریعہ یہ ایک اٹھا استعمال ہوتا ہے کہ خوشی خوشی کھاؤو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور موج اڑاؤو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ خود سے اپنا سیلف انیشیٹیف سے معاف کر دیتی ہیں لیکن اگر وہ خود سے معاف نہیں کرتی پھر تمہارے پر یہ وہ حلال نہیں ہے ناظرین کرام آیت نمبر تین کی ابتداء میں میں نے ارز کیا تھا کہ بنیائی طور پر یہاں یتیموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور یتیموں کے حقوق میں یہ بات آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وضاحت ہے بخاری شریف میں اس میں بھی یہ بات آئی کہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے چونکہ ایک نائنصافی کی جاتی تھی کہ یتیم بچیوں سے نکاح تو کر لیا جاتا تھا لیکن ان سے وہ برابر کا سلوک آزاد عورتوں کے برابر کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا ان کے مہر پورے نہیں دی جاتے تھے ان کو بہت تنگ کیا جاتا تھا اور معاشرتی طور پر ان اس کے ساتھ نائنصافیاں کی جاتی تھی لہذا کہا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو پھر تم آزاد عورتوں سے نکاح کر لیا کرو جتنا چاہتے ہو دو دو کر لو تین تین کر لو یا چار چار کر لو یا اس کے حوالے سے تعدد ازواج کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ بھی انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو کہ تم ان سے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی رکھو ساتھ یہ فرمایا کہ آزاد عورتیں ہوں یا بھلے یہ یتیم بچیاں ہوں ان کو خوشی خوشی مار دیا کرو اب پھر آگے یہ فرمایا بات وہی یتیموں کی چل رہی ہے فرمایا وَلَا تُعْتُصُفَهَا مُبَالَكُمْ جو بیچارے بچے نادان ہیں ان نادان بچوں کو مال ان کے سپرد نہ کیا کرو اللَّتِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَہ جو مال تمہارے لیے گزر اوقات کا باعث ہے وہ انسان کی پوری گزر اوقات اور پوری زندگی کے قائم رہنے کا سبب ہے وہ مال تم کسی نادان بچے کو دے دوگے تو وہ تو اس کو ضائع کر لے گا لہٰذا نادان بچوں کو کبھی بھی مال نہ دیا کریں ایسی چیز کسی نادان بچے کو دے دیں جس کے اوپر گھر کا انحصار ہے پورے کا پورا تو بچہ اگر بڑا ہو اور سیانہ ہو تو پھر تو ظاہر اس کے اوپر انحصار کیا جا سکتا ہے لیکن چھوٹا بچہ جو بالکل ابھی نادان ہے تو فرمایا ان نادانوں کو اپنے مال نہ دیا کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالی نے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے ورزقوہم فیہا البتہ ان کو کھانا دیا کرو یتیم بچوں کو وقسوہم اور ان کو پہناو بھی ان کو کپڑے بھی پہناو وقولو لہم قولم معروفہ اور ان کے لیے بات بھی اچھی کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اصل میں وہ بچے یتیم بچے جن کے مال ہوتے تھے جائدادیں ہوتی تھیں اور لوگ ان کو اپنی پروش میں لے لیتے تھے اور جیسا کہ ستیارشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی وضاحت میں ہے جو بخاری شیف کے اندر آتی ہے کہ لوگ بچیوں کے ساتھ تو یہ زیادتی کرتے تھے کہ ان سے خود ہی نکاح کر لیتے تھے تاکہ ان کی جائداد جو ہے وہ نہیں کے پاس رہے اور پھر ان کے ساتھ مختلف طرح کی نائنصافیاں کرتے تھے اور اس میں ایک ظلم یہ تھا کہ ان کو مہر نہیں دیتے تھے یا پورا نہیں دیتے تھے تو اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے تو ان کو بھی اپنی پرونش میں تو لے لیتے تھے لیکن ان کی جائداد ان کا مال کھا جانا یتیم کا مال کھا جانا یہ بڑی ہی بہت بڑی یعنی حرام خوری کی ایک رسم تھی حرام خوری کی ایک قسم تھی جو عرب کے معاشرے میں تھی اور اسلام اس کی مضمت کر رہا ہے اور ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ تم نہ تو یہ کر سکتے ہو کہ بچوں کو ان کا مال ان کے سپرد کر دو کہ بچے خود ہی جو مرضی کرتے رہے تو بعض لوگوں نے اس بات سے کہ جب یتیموں کے بارے میں بہت سختی سے آیا کہ یتیموں کے ساتھ تھوڑی سی بھی بدسلوکی بہت بڑے عذاب کا باعث بن سکتی ہے تو بعض صحابہ اکرام ڈر گئے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی یتیم کے ساتھ نائنصافی ہو جائے تو وہ پھر ان کو اپنی پرورش میں ہی نہیں لیتے تھے بلکہ بچمن میں ہی بچوں کے مال ان کے سپرد کر دیتے تھے تو یا لوگوں نے سوچا کہ یہ کر دیا جائے تو قرآن ان کو منع کر رہا ہے ایسا نہ کرو چھوٹے بچے ہیں نادان ہیں ضائع کر لیں گے مال جس پر پوری زندگی کا انحصار ہے وہ ضائع کر لیں گے تو ان بچوں کو نہ دیا کرو جو چھوٹے ہیں ابھی نادان ہیں ان کے مال ان کو نہ دو بلکہ اپنے پاس رکھو مال اپنے پاس رکھو اس کی حفاظت کرو البتہ ورزقوہم ان کو کھانا شانا تم نہیں دینا ہے ان کو کبڑے بھی پیناو اسی میں سے اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو یعنی بچوں کے ساتھ یتیم بچوں کے ساتھ بہت ہی انتہائی اچھا سلوک کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت قہازہ یا قہازہ یوم القیامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن یوں دونوں ہی کٹھے ہوں گے دو انگلیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملایا سبحان اللہ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے کو بہت ساری ترغیبات دیں تو خامخا بچے نادان بچوں کو اس کا مال ان کی سپرد کر کے انہی کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ان کو ان کی پرورش کرنی چاہیے ان کو کھانا دینا چاہیے ان کو لباس بھی پہنانا چاہیے ان سے اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے اس وقت تک یہ کرنا چاہیے جب تک یہ بچے جو ہیں وہ اس کو مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے فرمایا کہ ابھی بچے ہیں تو ان بچوں کا مال آپ اپنے کسٹڈی میں لے لو اور اس میں سے ان کو بھی کھانا دیتے رو اور خود بھی جو بھی آپ یعنی ان کو ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کپڑے بھی پہنانے ہیں مال اپنے پاس رکھو البتہ بچوں کا امتحان کرتے رو آزماتے رو ان کو آزماتے رو کہ کب وہ بڑے ہوتے ہیں حتی یہاں تک کہ ادا بالغ النکاح کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا جب تم ان میں سے کوئی ایسی بات پاؤ کہ سمجھداری والی بات رشد یعنی پختگی ہے ان کے اندر سمجھداری آگئی بچہ سمجھدار ہو گیا ہے وہ چاہے نکاح کی عمر کو پہنچا ہے یا بھی نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا بعض بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود رشد کو نہیں پہنچتے یعنی وہ اسطنے سیانے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا مال خود سمال سکیں اور اس کی لک آفٹر بھی کر سکیں اور اس سے کاروبار وغیرہ بھی کر سکیں تو وہ حتی ادھا بالا کو نکاح بالکل ہونے تک تو بالکل نہیں دینا ان کو اور بالکل ہو جائیں تو پھر بھی ان کا ٹیسٹ کرو ان کو دیکھو ان کو جانچ پڑھتال کرو ان کو دیکھتے رہو کہ ان کی کیسی کیفیت ہے کیا وہ مال سمالنے کے قابل ہو گئے ہیں اور فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا اور اگر تم ان میں یہ بات محسوس کرو اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان کے اندر پختگی آگئی ہے اور سمجھداری آگئی ہے فَدْفَعُوا إِلَيْهِ مَمْوَالَهُمْ پھر ان کے مال ان کے سپود کر دو یعنی ایسا نہیں ہے کہ شروع میں آپ ان کے مال بچوں کو دے دیں اور بس ان کو چھوڑ دیں نہیں ان کی پروش کریں ان کے مالوں ان کے اموال بھی سبھالیں بچوں کو بھی سبھالیں ان کو رزق دیں ان کی کفالت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے انسینٹیو دیئے کہ یتیم کی کفالت بہت بڑا عجر کا اور بہت اللہ کے ہاں بڑا یعنی اتنا عجر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا تو جب ان کے اندر پختگی اور سمجھداری آجائے تو پھر ان کے مال ان کو دے دو والا تاکلوہ اسرافم وبدارن اکبرو اللہ اکبر اب دیکھیں مال بچوں کے اس وقت دینے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے اس دوران بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے اسی میں سے بچوں کو کپڑے بھی پہنانے اسی میں سے اور ظاہر ہے کہ یہ فرق رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کا اپنا مال بھی ہے اور بچوں کا مال بھی ہے اور بچوں کو آپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں بچوں کو پانی بھی پلا رہے ہیں بچوں کو کپڑے بھی پہنا رہے ہیں بچوں کی پرورش بھی آپ ان کے مال سے کر رہے ہیں تو مال کا حساب رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ کون سا مال بچوں کا اور کون سا آپ کا یہی تو وہ ذمہ داری ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ زیادہ خرچ کر کے جلدی جلدی اس کو ختم کر لو اور کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو مال واپس کرنا پڑے گا ان کے بڑے ہونے سے پہلی کوئی بندہ یہ بہنہ بنا سکتا ہے کہ میں نے تو جناب سارے پیسے ان کے اوپر خرچ کر دیئے سارا ان کی پروش پہ خرچ ہو گیا ان کے کھانے پر ان کے کپڑوں پر ان کے عللے تللوں پر سارا میں نے خرچ کر دیا تو ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر سارا خرچ ہو گیا یہ کوئی شخص بہنہ بنا سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے نہیں ان کے مال سنبھال کے رکھو اور ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی جلدی اور فضول خرچی کر کے زائے نہ کرو مال اسرافن و بدارن اسرافن کا مطلب یہ ہے کہ جائز ضرورتوں پر بھی آپ زائدہ ضرورت خرچ کرتے رہیں ضرورت سے زائد خرچ کرتے رہیں گے تو یہ اسراف ہوگا کھانے پر خرچ آ سکتا ہے پچاس آپ پچاس میں ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں آپ وہاں پر سو روپے خرچ کر دیتے ہیں یا آپ کسی بھی طرح سے ان کے مال پھر بدارن کا مطلب ہے جلدی جلدی کرنا کہ جلدی جلدی آپ مال خرچ کرتے ہو کہ وہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ویسی مال ختم ہو جائے تو یہ نہ کیا کرو ومن کانا غنیین فلیستعفف اب دیکھیں جب کوئی بچہ آپ کے زیر پروش ہے تو اس بچے کو جو آپ کے پاس ہے اس کا مال آپ کھا رہے ہیں تو اس میں سے ظاہر ہے خود بھی تو انسان کھا رہا ہے تو وہ کتنا آپ کھا رہے ہیں کتنا وہ کھا رہا ہے اس کا حساب رکھنا بھی بڑا مشکل ہے تو کوئی شخص جو خود کھا رہا ہے کیا اس کے لیے جائز ہے یا نا جائز ہے یتیم اس کے زیر تربیت ہے زیر پروش ہے اس یتیم کا مال ہے تو یتیم کے مال میں سے کیا وہ کچھ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا اس کے لیے قرآن ایک اصول دے رہا ہے اب ظاہر ہے کہ جو آدمی یتیم کی پروش کر رہا ہے اس میں سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ مول لے سکتا یا اس میں سے کوئی اپنے اخراجات نکالنا چاہتا ہے تھوڑے بہت بقدر ضرورت تو وہ نکال سکتا ہے اور اس میں سے کھا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کرنا کہ فضول خرچی کر کے زیادہ زیادہ اور جلدی جلدی کھا لے کہ جناب میں کھا پی جاؤں اور اس کا مال جو ہے وہ بڑے ہونے سے پہلے ختم ہو جائے کہ یہ نہیں کرنا کہ اس کے بڑے ہونے کے در سے اسرافم و بیدار ایسا نہ کرو ایسے نہ کھاؤ البتہ جو ویسے ہی مالدار ہے اب کس شخص نے اس میں سے مال لینا ہے وہ نہیں لینا جو مالدار ہے وہ منکان غنیان جو تم میں سے ویسے ہی مالدار ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کو ویسے ہی تونگری عطا فرمائی ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ وہ تو یتیم کے مال سے ویسے ہی بچ جائے کچھ نک لے اس میں سے یعنی اگر وہ خود اشیاء ضرورت کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے وہ خود محتاج نہیں ہیں اللہ تعالی نے اس کو خوشحال بنایا ہوا ہے مالدار ہے تو وہ تو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا فَلْيَسْتَعْفِفْ اس کو تو ویسے ہی بچنا چاہیے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو تم میں سے کوئی فقیر ہو بلکل محتاج ہو یعنی ضرورت مانتا ہے خود بھی فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ اس میں سے یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے لیکن کھانے کا کیا مطلب ہے کھانے کے لیمٹ کیا ہوگی دو روپے چار روپے کتنے کھا سکتا ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ جو معروف طریقہ ہے جو اس وقت کا نظام ہے اور اس وقت بقدر ضرورت وہ لیتا ہے ضرورت مند آدمی اس میں سے ضرورت لیتا ہے تو وہ ضرورت وہ بقدر معروف کے ہوگی کہ اس وقت اس ماحول میں جس چیز کو ضرورت سمجھا جا رہا ہو وہ بس اتنا ہی لے سکتا ہے اور جس کو ایک اجتماعی ذہن ضرورت سمجھتا ہو یہ نہیں ہے کہ خود سے ضرورتیں وہ ذاتی طور پر انفرادی طور پر ضرورت کی ڈیفنیشن کرے اور اس کے مطابق کھاتا رہے نہیں بل معروف جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق وہ لے سکتا ہے یعنی جتنا ضرورت کے لیے لینا ہے وہ لے سکتا ہے اور ضرورت کی ڈیفنیشن وہ ہوگی جو اس معاشرے میں معروف ہو یعنی سب لوگ جانتے ہوں کہ جناب یہ یہ ہے ضرورت لیکن لگجریز کے لیے یا آیاشیوں کے لیے خرچ کرنا یہ درست نہیں ہے وہ غلط ہوگا اور وہ گناہ ہوگا فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم ان کے مال ان کو سپرد کر دو اب ظاہر ہے جو بھی وقت آئے گا جب وہ بالغ ہو گئے سمجھدار ہو گئے اب ان کے مال آپ نے ان کو واپس کرنے فَإِشْهِدُ عَلَيْهِمْ فَمَا اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو کہ میں نے واپس کر دی اب دیکھیں کسی نے یتیم کے مال میں سے کتنا کھایا ہے کتنا نہیں کھایا اب یہ تو اللہ جانتا ہے اور کوئی شخص بھی اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ وہ یتیم بچارہ جانتا ہے نہ ہی وہ گواہ بننے والے اس کو جانتے ہیں کہ اس میں سے کتنا کھایا کتنا باقی رکھا کتنا اس نے واقعتاً ان بچوں کی پروش پر خرچ کیا ہے اور کتنا یہ خود کھا گیا ہے اس کا بھی کیلکولیشن نہیں کی جا سکتی یہ تو معاملہ ہے اللہ کے سپورت البتہ جو مال واپس دیا جا رہا ہے اس پر گواہ ضرور بنا لیا کرو اس لیے کہ کل کلان کوئی بچہ جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرا مال تو اس نے واپس نہیں دیا تھا کہ میں اس کی پروش میں رہا تھا تو اس نے مال واپس نہیں دیا تھا تو مال اس نے واپس دے دیا ہو تو وہ خام خام مسئیبت میں پھر سکتا ہے اس لیے شریعت نے یہ بڑا شاندار اصول دیا ہے کہ فاشدو اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو فاشدو علیہم اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا حساب تو اللہ ہی کرتا ہے حساب کرنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اللہ کے علاوہ کوئی صحیح حساب نہیں کر سکتا درست اور پریسائزل حساب وہ تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا حساب کرنے کے لیے اور یعنی حساب کتاب کے معاملے میں وہ اللہ ہی کافی ہے یعنی اللہ خوب حساب لینے والا ہے مردوں کے لیے ہے لِلْرِجَالِ نَصِيبُن مردوں کے لیے ہے حصہ جو کوئی چھوڑ جائیں رشتہ دار اور والدین وَلِلنِّسَائِ نَصِيبُن اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مِمَّا تَريقَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُون جو کوئی چھوڑ جائیں والدین یا پھر کوئی رشتدار مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَثُر چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے زیادہ ہو جتنا بھی چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی عصہ ہے مردوں کا بھی عصہ ہے نسقیبا مفروضا اور یہ مقرر کیا ہوا عصہ ہے ناظرین کے نام عرب کا وہ جاہلی معاشرہ جہاں مائٹیز رائٹ قانون تھا جس کی لاتھی اس کی بحث طاقتور اس کا قانون تھا اور جاہلی معاشروں میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے طاقتور کا قانون ہوتا ہے لہٰذا جو مرنے والے کے بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ اس کا سارا مال ہتھیا لیتے تھے سارا مال وہ سمیٹ جاتے تھے اور جو چھوٹے بچے اور عورتیں وہ تو محروم رہ جاتے ہیں لہٰذا قرآن نے یہاں حصے مقرر کر دی اور حصے مقرر جو قرآن کہہ رہا ہے نصیب مفروضہ حصہ تو ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی یعنی جس طرح مردوں کے حصے ہیں اس طرح عورتوں کے حصے ہیں عورتوں جن کو محروم کیا جاتا تھا اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی حصہ مقرر ہے اور حصہ بھی کتنا مقرر کیا ہوا حصہ نصیب مفروضہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ حصہ عورتوں کو دے دے نہیں اب مقرر ہو گیا حصہ عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی مقرر کہاں ہوا ہے اسی صورت کی آگے آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں اور پھر کچھ باتیں آخری آیت نمبر ایک سو چھہتر کے اندر تو وراست کی باتیں اس کے بنیادی اصول یہاں پہ بتا دیئے گئے کہ یہ جو تقسیم ہوگی مال کی وہ کس طرح سے ہوگی اور اس سے ایک پورا علم ناظرین اکرام ایک علم میراس اور علم الفرائض جس کو کہتے ہیں وہ ایک پورا علم جو ہے اس سے متعارف ہوا اور وہ یہ ایسا شاندار انتظام ہے اور اس کا تعلق فطرت کے ساتھ بھی ہے فطری طور پر جو انسانوں کی احتیاجات انسانوں کی ضرورتیں ان رشتوں کے اور جو بھی تقاضیں ہیں ان کو اللہ نے جس طرح سے فطری طور پر پورا کیا ہے انسان کوئی اپنے طور پر اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو اللہ فرماتا ہے نصیب مفروضہ اور عورتوں کا حصہ مقرر ہو گیا ہے جتنا حصہ مقرر ہے وہی دینا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر احسان کر رہا ہے جس طرح مردوں کے لئے حصہ اسی طرح عورتوں کے لئے حصہ عورتوں کا اور مردوں کا حصہ مقرر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بڑے بیٹے یا وہ مرد جن کے ہاتھ میں مال ہے وہ کوئی چیز دے رہے ہیں ان کو ایسا نہیں ہے جیسے مردوں کا حق ہے ایسا ہی حق وراست کے اندر عورتوں کا بھی ہے اور یہ مقرر کیا ہوا ہے لہذا سب اس طرح سے برابر کے حصہ دار ہیں کہ سب اس میں حصہ دار ہیں حصہ کتنا ہے وہ اتنا ہوگا جتنا اللہ کریم نے مقرر کیا اور وہ ظاہر ہے پوزیشن کے ادوار سے مختلف ہے باپ ہوگا تو حصہ اور ہے بھائی ہوگا تو حصہ اور ہے بیٹا ہوگا تو حصہ اور ہے شوہر ہوگا تو حصہ اور ہے اسی طرح مردوں کے جس طرح سے حصے مختلف ہیں اسی طرح ناظرین اکرام عورتوں کے حصے بھی مختلف ہیں اگر عورت بیوی ہوگی تو اس کا حصہ اور ہے ماں ہوگی تو حصہ اور ہے بیٹی ہوگی تو حصہ اور ہے بہن ہوگی تو حصہ اور ہے اور وہ آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں اس کی ساری تفصیلات آگئی لہذا تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو سب حصہ دار ہے اب یہ ایک گویا کیٹرگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ مرد اکیلے حصہ دار نہیں ہیں عورتیں بھی حصہ دار ہیں اور حصہ مقرر کیا ہوا ہے لہذا کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ ہمارتوں کو حصہ دے رہے ہیں نہیں عورت اپنا حصہ لے رہی مرد اپنا حصہ لے رہا ہے جب تقسیم ہو رہا ہو مال میراس تقسیم ہو رہی ہے اس میں رشتدار آگئے ہیں یعنی مال تقسیم ہو رہا ہے جو مقرر کیے ہوئے حصہ دار ہیں ان کو تو دوسرے رشتدار جن کا کوئی حصہ مال بھی نہیں ہے وہ بوقت تقسیم آگئے ہیں اللہ اکبر والیتامہ کچھ یتیم بھی آگئے ہیں والمساکین اور کچھ مسکین بھی آگئے ہیں ایسے ہی کہ جناب مال تقسیم ہو رہا ہے ہم بھی وہاں چلے جائے اللہ اکبر اگر مال کی تقسیم کے وقت مال تقسیم ہونا ہے وہ رساہ میں اور مال کی تقسیم کے وقت اگر یتیم مسکین اور رشتدار ویسے ہی آگئے ہیں وہاں پہ فرزقوہم منہ وقولو لہم قول معروفہ اللہ اکبر تو تم ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلاو یعنی یہ جو بھی یتیم مسکین یا رشتدار غریب رشتدار بیچارے اس وقت آگئے ہیں جو حصہ دار نہیں ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو دے دو فرزقوہم ان کو کھانا کھلاو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دو منہ اس میں سے وقولو لہم قول معروفہ اور دینا یوں نہیں ہے کہ بس یہ دے دیں یہ لے یہ تم بھی لے جاؤ تم بھی لے نہیں ان کو دینا ہے تو ان کے ساتھ بہت ہی بھلی بات کرنی ہے اچھا سلوک کرنا ہے بالکل اچھے سلوک کرتے ہوئے اور بہترین رویہ رکھتے ہوئے ان کو دینا ہے اللہ اکبر ناجرین کرام کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت آیت میراس جو آیت نمبر بارہ اور تیرہ ہیں اس سے یہ منسوخ ہو گئی ہے یعنی اس سے پہلے یہ تھی کہ جب آپ تقسیم کر رہے ہوں تو جب تک حصے مقرر نہیں تھے تو اس وقت تک یہ تھا کہ اگر رشتدار غریب مسکین آگئے ہیں تو ان کو بھی آپ اس میں سے حصہ دے دو اب تو حصے مقرر ہو گئے اب ان کو کیسے حصہ دیا جا سکتا ہے نہیں یہ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ منسوخ ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو منسوخ سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کو منسوخ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو آیت آیت میراس میں جب یہ آیت یعنی میراس کے حصے مقرر ہو گئے ہیں تو اس کے باوجود اگر غریب رشتدار موجود ہیں اور کوئی یتیم مسکین آگئے ہیں تو ان کو حصہ دینا چاہیے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دینا چاہیے اور ان کے ساتھ بات بھی اچھی کرنی چاہیے کہ کوئی بات نہیں آپ لوگ آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ بھی عصدار ہیں کوئی بات نہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو آپ بھی اس میں سے لے لیں یعنی ان سے آپ بالکل ایسے طریقے سے بات کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور عزت نفس مجروح کیے بغیر آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں اور یہ ایک ایسا حصول ہے ناظرین اکرام اس کو تو شاید ہم بھولی گئے ہیں لوگ میراس آج کل تو میراس میں حصہ کوئی نہیں غریب یعنی جو کمزور مرد ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں حصہ دیتا بیٹیوں کو حصہ بالکل ہی کوئی نہیں دیتا خواتین بیچاری جو ہیں ان سے بھائی وہ خاموشی سے ان سے معاف کروا لیتے ہیں اور کون سی بہن ہے کہ اس کا بھائی اس کو کہے کہ تو اپنا حصہ میرے حق میں چھوڑ دے اور وہ بہن کہے کہ میں نہیں چھوڑتی ہر بہن بیچاری بھائیوں پر مرتی ہے اور وہ مرنے پر بھی تیار ہوتی ہے تو اس سے بھائی جب کہتا ہے کہ جو جائداد میں تیرا حصہ آ رہا ہے وہ مجھے معاف کر دے تو وہ بیچاری ہیں معافی کرتی ہیں اور وہ کیا کریں کیونکہ سارا کچھ بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پتا تو اس وقت چلے کہ وہ معاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی کہ پہلے بھائی اس کو حصہ دے ان کو اور ان کے ہاتھ میں پکڑائیں کہ بہن یہ تمہارا حصہ بنتا یہ لے لو ان کو مالک منا دے جب وہ مالک بن جائیں تو پھر دیکھیں کون سی بہن واپس کرتی ہے اور کون سی بہن واپس نہیں کرتی یعنی خام خام ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس محبت کو جو بہن کی بھائی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی بھی بات وہ انتہائی بڑا سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے کسی کا مال کھانا لہذا جن کا حصہ مقرر ہے ان کو تو دینا ہی ہے اور ہم تو ان کو بھی نہیں دیتے اور یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے یہ اصول بتا رہا ہے کہ صرف مقرر کیے بے حصے ہی نہیں بلکہ جو غریب رشتہ دار آ جائیں کوئی یتیم مسکین آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو جو بوقت تقسیم وہاں پہ موجود ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا بلا کے دینا ہے جو بوقت تقسیم وہاں پہ آ جائیں میراز تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں موجود ہوں ظاہر ہے لوگوں کے دل پر باتیں جو ہیں وہ جذباتی انسان ہو جاتا ہے اور بعض حساس دل جو ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو مال دیا ہے مجھے مجھے نہیں دیا تو شریعت اسلامیہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے سبحان اللہ کہ جس موقع کی حساسیت کو مرحوظ رکھتے ہوئے اس کے بارے میں رہنمائی فراہم نہیں کرتی تو یہ موقع واقع حساس ہے آپ وراست تقسیم کر رہے ہوں وہاں پہ غریب مسکین آ جائیں اور غریب رشتدار آ جائیں اور یتیم آ جائیں تو پھر ان کے بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ اگر ہمارا کوئی ہوتا اور ہمارے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا تو ان کو بھی ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے ان کے حساسات کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ بات بھی اچھی کی جائے ان کو کچھ اس میں سے دیویت دیا جائے اللہ تعالی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے کیوں دے دیا کریں غریب مسکینوں کو کیوں ان کا خیال کیا کریں اگر کوئی یتیم آ گیا ہے تو اس کا کیوں خیال کرنا ہے فرمایا لوگ اس بات سے ڈریں اللہ اکبر اگر کوئی آپ مر جائیں خود اور آپ کے پیچھے ایسے بچے آپ چھوڑ جائیں یتیم بچے بچیاں چھوڑ جائیں دعافا جو بالکل کمزور بچے ہوں چھوٹے ہوں خافوا علیہم تو پھر لوگوں کا اس کے اوپر ڈر نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا کہ وہ جو یعنی ہر شخص ڈرے گا اس بات سے کہ یہ بچے ان کا کیا بنے گا کل کل ہماری اولاد یتیم ہو جائے جن کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کے بارے میں ہمیں کتنی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا خافوا علیہم ہمیں ان کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی اولادوں کے بارے میں ڈر لگتا ہے ان کو دوسروں کے اولادوں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے اور ان یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے فَلْ يَتَّقُ اللَّهَ اور ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں وَلْ يَقُولُ قَوْلًا صَدیدًا اور بات کیا کریں انتہائی درست اور سیدھی ناجم اکرام صدید یا جو صد دادہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی نیزے وغیرہ کو کسی چیز کو سیدھا کر دینا یا پھر یوں کہلیں کہ کوئی شگاف ہو تو اس کو پر کر دینا تو ظاہر ہے اس کو بھی ہموار کر دی جاتا ہے جگہ کو درمیان میں کوئی اگر شگاف ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو بنیائی طور پر اس میں ہموار کرنے کے یا سیدھا کرنے کے یا بالکل متوازن کرنے کے یہ معنی پائے جاتے ہیں تو وَلْ يَقُولُ قَوْلًا صدیدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ انتہائی متوازن بات کریں ان کے ساتھ کوئی یعنی اس کے اندر جھول نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو ہمیشہ بات سیدھی کرنی چاہیے ناظرین اکرام یہ سیدھی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بلکل کسی بھی طرح کے اتار اور چڑھاؤ سے بلکل بینیاز بلکل سٹریٹ سیدھی ہو جیسے نیزے کو سیدھا کر لیا جاتا ہے سیدھا نیزہ بلکل ظاہر اس کے اندر اگر کوئی بل ہوں گے اور اس کو آپ نیزے کو پھینکیں گے تو وہ سیدھا نہیں جا سکے گا اور ہوا کے اندر اس طرح سے الٹا سیدھا تیرتا چلا جائے گا اسی طرح اگر جگہ ہموار نہیں ہے اس کے اندر کچھ گڑے ہیں اور کچھ اس کے اوپرونچی جگہ ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کوئی چیز پھینکیں گے یا چلنے والا بھی چلے گا تو وہ ہموار نہیں ہوگا تو وہاں پہ درست طرح سے چلا نہیں جا سکتا بے شمار چیزیں ہیں تو قولِ صدید ایک ایسی بات ہے یعنی عمرِ صدید اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل ایسا کام ہو جس کے اندر قطعا کوئی ٹیڑ نہ ہو قولِ صدید وہ ہے کہ بات کرتے وقت آپ بالکل سیدھی بات کریں اس میں کوئی کمیونکیشن گیپ نہ ہو یعنی آپ کسی کو بات سمجھا رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اگلے بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہے آپ کہیں کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا تو ہر سچی بات جو قولِ صدید کے خلاف ہو وہ سچی بات ہونے کے باوجود گناہ ہے اور اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں سورہ احضاب کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوالذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدہ یہی تقریباً حکم ولی اتقوا اللہ ولی قولوا قولا صدیدہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو اور ان کو چاہیے کہ وہ بات سیدھی کریں وہاں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا یا ایوالذین آمنوا اتقوا اللہ ڈروا اللہ سے اور ہر معاملے میں تمہارا نقطہ نظری یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کس بات میں ناراض ہے اور کس بات پرازی ہے اور آپس میں بات کیا کرو انتہائی درست اور سیدھی وہاں اللہ نے اس کا ایک فائدہ بتایا ہے فرمایا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم دنوبکم جب تم اس طرح سے کرو گے نا تو اللہ تمہارے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا سارے کام سیدھی ہو جاتے ہیں آدمی بات سیدھی کرے سارے کام سیدھی ہو جائیں گے یسلح لکم اعمالکم اللہ سارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا ناظرین اکرام معلوم ہے کہ یہ آیت اور یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور خطبہ نکاح میں بھی پڑا کرتے تھے اب آپ اندازہ کریں کہ جو میاں بی بی آپس میں قول صدید سے کام لے رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیڑی بات نہ کر رہے ہوں بلکہ بلکل سیدھی بات کر رہے ہوں اور ایچ پیچ لڑائے بغیر اور بلکل بل پھیر دیئے بغیر بلکل سادہ بات کریں اور سیدھی بات کریں اس سے معاملات سیدھے رہتے ہیں معاملات کی آسانی رہتی ہے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بات کی کہ جو یتامہ جو مساکین اور جو غریب رشتدار آ جائیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بات درست اور متوازن کرنی چاہیے تو اسی طرح باہمی طور پر سارے مسلمانوں کو یہ عمومی حکم بھی ہے میہ بیوی کو خاص طور پر یہ حکم ہے اور جتنے بھی رشتدار ہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایسی متوازن بات کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی شخص نہ تو اپنی اس کے اندر عزت نفس مجروح ہوتی ہوئی دیکھے اور نہ یہ سمجھے کہ کسی قسم کی خوش آمد وغیرہ کی جا رہی ہے تو نہ ہی یعنی دونوں قسم کی افراد و تفریض سے بچ کر ایک انتہائی شاندار متوازن رویہ انتہائی متوازن معاملات کی بنیاد بنتا ہے لہٰذا بات بھی درست نہیں شایئی ان اللہذین یاکلون موال الیتام ظلمن اللہ اکبر یہ تو ساری ہدایات دے دیں کہ یتیم کا مال نہیں کھانا وراست کے موقع پر تقسیم کر دینا ہے جن کا حصہ مقرر ہے ان کو دینا ہے جو غریب مسکین یتیم آ جاتے ہیں ان کو بھی دینا ہے یتیم کے مال کو آپ نے اپنا مال نہیں سمجھنا اس کو ہڑپ نہیں کر جانا اور یتیم کا مال اس کے یتیمی میں اس کے سپود بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ نادان ہوگا وہ اس کو خراب کر لے گا مال ضائع کر لے گا لہٰذا مال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے خود اپنی کسٹڈی میں لینا ہے یتیم کی بھی پروش کرنی ہے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے جب وہ بڑا ہو جائے اس کے اندر سمجھ داری آ جائے پھر اس کو واپس کرنا ہے لیکن اگر کوئی شخص کھا جاتا ہے اس کا مال یتیم کا مال ظلم سے کھا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن ناحق اللہ حق نہیں بنتا اب حق کتنا بنتا ہے قرآن نے بتا دیا جو تم میں سے امیر ہے مالدار ہے وہ تو ویسے بچے پرورش کرے اس میں سے اجرت نہ لے پرورش کرے لیکن اس میں سے کوئی مال نہ کھائے کوئی کتن اس میں سے ایک نوالہ بھی نہ کھائے اور جو فقیر ہے محتاج ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے اور وہ بھی کتنا لے سکتا ہے بالمعروف جو معروف طریقہ ہے ضرورت کے مطابق اس میں سے من کانا فقیراں وہ کھا سکتا ہے لیکن کوئی شخص یہ تو حق بنتا ہے کہ جو ضرورت ماند ہے وہ ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت لے سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے یتیم کے مال کو وہ بغیر حق کے کھا پی جاتا ہے ظلما جو حق نہیں بنتا وہ بھی کھا جاتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اللہ اکبر یتیم کا ظلم سے مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے وسیسلون سعیرہ اور انقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں اللہ اکبر سعیرہ کا مطلب ہے دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ اس کے اندر یہ انقریب چلے جائیں گے ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ اللہ کریم یہاں پہ جو یتیموں کے مال کے تحفظ کے حوالے سے ذمہ داری بھی ہماری لگا رہا ہے یعنی ہم سب میں اور آپ ہم سب جو بھی جہاں بھی یتیم دیکھیں معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یتیم کو اپنی پروش میں لے لیں یتیم کا مال ہے اس کی حفاظت کریں یتیم ہے تو اس کی یتیمی کی بھی حفاظت کریں اس کو کپڑے دینا اس کو کھانا کھلانا یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اجتماعی طور پر معاشرہ چاہے تو یتیم خانوں کا بندوبست کرے کہ ان کے اندر یتیم بچوں کا رکھا جائے دار یتیمہ بنانے چاہیے ایسے کوئی مراکز بنانے چاہیے جہاں یتیم بچوں کے کھانے پینے کا اور اس طرح سے ان کا بندوبست ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو انڈیویڈیوی بھی کوئی شخص کر سکتا ہے ایک تو ذمہ داری ان کی ہے اور دوسرا اتنی حساس اتنی نازک ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص اس میں ذرہ بھر اس میں گڑڑ کر لے تو فرمایا اس تو ایسے ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اللہ اکبر اور انقریب اس آگ میں بھڑکتے ہوئی آگ میں جا پڑے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین کرام ذمہ داریاں مسئولیت کو جنب دیتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب مسئولیت ہوتی ہے تو پھر اگر کوئی شخص اس مسئولیت میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی ہوتی ہے تو یہ انسان کو ذمہ دار پوزیشن میں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے یہ امتحان ہی کی مختلف شکلیں ہیں اگر انسان امتحان میں پاس ہوتا ہے یتیم کی پروش کے امتحان میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یتیم کی پروش کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہوتا ہے ظلم سے اس کا مال کھا جاتا ہے تو گوئی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور انقریب اس آگ میں جا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان میں پاس ہونے ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ